ہیلو دوستو آج ہم جس مووی کو ایسپلین کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کیا تکا ایک ایٹالین مووی ہے جو کسام 1991 میں آئی تھی مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی میمہ کو دیکھتے ہیں جو کی بروچھل کے سامنے پھڑی ہے اس کا بوائی فرن نینو اس بھی بات چھوڑنے آئے تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں بس پندہ دن کے لیے رکھنا ہے اس سے بعد ہم ایک نیا بینس سٹارٹ کر لیں گے اور ساڑی کر لیں گے وہ اپنے بوائی فرن پر بہت زیادہ بھروشہ کرتی تھی اس لئے اس کے بات من جاتی ہے وہ دور میں بجا کر اندر جاتی ہے اور بروچھل کے ہونڈر میڈم کھولٹ سے ملتی ہے میڈم کھولٹ اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے یہ ایک اچھی لڑکی ہے وہ اسے وہاں رہنے کے سارے نیم بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کسی پلائنٹ کو منع نہیں کر سکتی اور اسے اپنے انکم کا 50% جمع کرانا ہوگا وہ اسے ہائیجنگ مینٹن کرنے کی طریقے بتاتی ہے اور اس کے میڈکل ریکارڈز بھی چیک کرتی ہے اس نے دینر نہیں کیا ہوتا ہے اس لئے وہ دینر کے باہنے اسے سب سے ملوالے لے جاتی ہے وہاں سب اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرتی ہیں اور اسے ایک نیا نام پیپرکا دیتے ہیں وہاں لگ اسے کچھ ٹپس بھی دیتے ہیں پیپرکا ایک لڑکی سے پیم کی بارے میں سنتی ہے تو پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے ایک لڑکی اسے پیم کا مطلب بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو لڑکیوں کو وہاں لاتا ہے اور انکم کو فیٹی بسل لے جاتا ہے پیپرکا ایفٹ ڈاکٹر کے پاس چیکپ کے لے جاتی ہے ڈاکٹر اسے پوچھتا ہے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ بس کچھ دن کے لیے وہاں پر ہے ڈاکٹر اس کے بوڑی میں ایک ڈائی فرم انسٹر کر دیتا ہے تاکہ اسے کوئی پرولم نہ ہو رات کو اسے اپنا پہلا کلائنٹ بھی مل جاتا ہے جس کا نام ہے فرینکو جو کہ ایک سیلر تھا پھر وہ اسے اپنے روم میں لے جاتی ہے اور ان کا کاریکرم شروع ہو جاتا ہے ان کا کاریکرم جانا دیر نہیں چلتا اور وہ بل وجہ کر میڈم فالٹ کو بلا لیتی ہے میڈم فالٹ اس کلائنٹ سے پیسے لے لیتی ہے اور پیپریکا سے کہتی ہے کہ یہ اپنا کاریکرم اتجلدی ختم لگ رہی اور تھوڑا سیلف کنٹرل لکھے اب پیپریکا پوری پروفیشنل بن جاتی ہے اور چاریس کلائنٹ سے پچاس ہر کما لیتی ہے جس سے میڈم کولٹ بہت خوش ہو جاتی ہے وہاں کی دوسری لڑکیاں بھی اس کے ساتھ مجھے کرنے لگتے ہیں میڈم کولٹ کو بھی اس بات کا پتا چلتا ہے اور وہ اتنکلی ہٹھیاں لگا کر اس سے ساتھ مجھے کرنے لگتی ہیں اس کے پہلے کلائنٹ فرینکو کو اس سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لئے بولتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ یہ سب اپنے بائی فرین کے لئے کر رہی ہے وہ ہمیسا اپنے بائی فرین نیموں کی بہت تعریف کرتے تھے ایک بار جب وہ فرینکو کے ساتھ کسی ریشٹور میں کھانا کھانے کے لئے آئی ہوتی ہے تو وہ اپنے بائی فرین نینوں کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھتی ہے پیپریکا گسے میں اس کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ لڑکی کون ہے تو وہ لڑکی بولتی ہے کہ وہ پچھلے تین سال سے اس کے گرل فرینڈ ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے پیپریکا اس بات سے کافی ڈکھی ہوتی ہے اپنا دم بٹانے کے لئے اسے ساتھ اس کے گھر چلے جاتی ہے دوڑوں کوالٹی ٹائم سپنڈ کرتے ہیں پیپریکا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آج سے بات اور جوہ بھی کرے گی اسے باپنی لے کرے گی میڈن بولٹ اسے سمجھاتی ہے کہ اسے پھر سے پیار میں نہیں پڑنا چاہیے اور تب ہی نینو وہاں آتا ہے اور پیپریکا سے ملتا ہے وہ اسے پیسے مانگتا ہے تو پیپریکا اسے جیل بھیجنے کی دھمکی دیتی ہے وہ اسے دھمکاتی ہوئے اپنے بینک ایک آرن پیسے جمع کر نکلے کہتا ہے پیپریکا اس بات سے پریشان ہو جاتی ہے لیکن میڈن بولٹ اسے ہمت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تمہیں اسے پوٹٹ کریں گے ایک دن وہاں مشٹر ٹومی نام کا ایک لائنٹ آتا ہے جس کے پیٹ میں ایک بڑا غم تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے لیکن پیپریکا کہتی ہے جو سوچ کر بتائے گی ایک دن جب سب لوگ مشٹر ٹومی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے تب ہی ایک لڑکی فروفرو کا پیم پروکو وہاں آتا ہے وہ اسے روح میں لے جاتا ہے وہ تھوڑی دیو میں ایک تیس چیک سنائی دیتی ہے چیک سنکا جب سب لوگ اس کمرے میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اور دورن ڈاکٹر کو بلاتے ہیں پیپریکا کہتی ہے کہ اس کے پیٹ میں ڈاد ہے اور تھوڑ دیر بعد مشٹر ٹومی اس کے پاس آتا ہے اس کا ہاتھیاں کچھ زیادہ ہی بڑا ہوتا ہے منا چاہتے ہوئے بھی اسے اس کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا پڑتا ہے وہ اپنے ایک سہیلی کو بتاتی ہے کہ وہ یہ سب چھوڑ کر جانا چاہتی ہے اور کچھ کیریئر آپسنس کے بارے میں بات کرتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپریکا ٹریڈ میں کہیں جا رہی ہے تب ہی روکو وہاں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ زبزستی کرتا ہے پیپریکا کو بھی کچھ دربت مزہ آنے لگتا ہے اس لئے وہ بھی مزے لینے لگتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیپریکا روکو کی گھر پہ ہے اور کہیں جانے کے لئے تیار ہو رہی ہے پیپریکا جوپ کے لئے کسی کلپ میں جاتی ہے لیکن اسے کام نہیں ملتا جب وہ واپس آتی ہے تو روکو اس سے کہتا ہے کہ اس نے اس کے لئے کوئی چیارنج کر رکھا ہے اور اسے بڑے بڑے سپنے دکھاتا ہے لیکن پیپریکا دوبارہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی وہ اسے اکلے کے سب سے بڑے پیپ سے ملواتا ہے وہ پھرپ اسے میڈم مولنپیا کے بروتھر میں جانے کا موقع دیتا ہے اور کامیشن پی کرنے کے لئے ایک ہفتے کا ٹائم دیتا ہے پیپریکا میڈم مولنپیا سے ملتی ہے اور پہلی ملاقات میں ان کے ساتھ نہ آتی ہے لیکن وہ اسے دارڈ کر بھاہر کر دیتی ہے وہاں پہ سارے ہائی کلاس کلویڈ آتی تھی وہاں پہ وہ اپنے انکل کو دیکھتی ہے اور انہیں دیکھ کر واپر چلے جاتی ہے اور ایک لڑکی کو کہتی ہے کہ ان کو ہنڈل کر رہے لیکن انکل اسے پہچھول جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ وہ تو دس سال سے اس موکے کا انتظار کر رہا تھا وہ پہلے اسے ٹچ کرتے تھے پر پہپریکا اسے گیم سمجھتے تھے وہ لوگ اپنے کاریگرام کرتے ہیں اور سنگٹ ہوتا ہے پہپریکا سے ملتا ہے اور اسے پیسے تھوڑے کم آ رہے ہیں تو پہپریکا اسے انکل کے بلیک مل کرنے والے بات بتاتی ہے اگلی دن جب انکل پہپریکا کو دھمکا رہا تھا تب ہی مروکو آ جاتا ہے وہ انکل کو پہپریکا سے دور رہنے کے لیے دھمکاتا ہے پہپریکا کو اسے پرنس برینڈو کے یہاں ایک پروگرام کے بات بتاتا ہے اور اسے اپنے سہیلی کو لے کر آنے کے لیے کہتا ہے پہپریکا اپنے دوست بیوہ کے ساتھ پرنس برینڈو کے یہاں آتی ہے برینڈو انہیں اپنے وائب سے ملواتا ہے کچھ پینٹیز دکھاتا ہے اور اکس بھی دیتا ہے سب لوگ دینر کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہیں پہ مازی کرنے لگتے ہیں وہ پہپریکا کو اپنی کمرے میں لے جاتا ہے اور اس کو پسا پی لیتا ہے پھر وہ پہپریکا کو پیچھے سے تھوکتا ہے اور سیرے سوکر وہاں سے نکل جاتا ہے وہاں پس لوٹے وقت بیوہ خون کی اُلٹیا کرتی ہیں اور اگلے ہی دن اس کی موت ہو جاتی ہے یہ سب دیکھ کر پہپریکا وہاں سے جاننے کے بعد روکوں سے کہتی ہیں تو وہ غصے میں آ کر انہا کر دیتا ہے پہپریکا کو پتا چلتا ہے کہ روکوں کی وجہ سے اسے کام نہیں مل پا رہا تھا میڈم اولمپیپ پہپریکا سے کہتی ہے کہ اسے روکوں سے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسے فرانس کا ایک ڈاکٹر کے باز بھیج دیتی ہے ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے اور اگلی سنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہپریکا نے اپنا لوگ پوری طرح سے بدل گیا ہے ایک دن جب وہ برال مپ ڈانس کر رہے تھی ایک دن وہاں پہ ایک ایڈمیرل آتا ہے جو کہ پہپریکا کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب پہپریکا منع کر دیتی ہے تو وہ اپنی گھن نکال دیتا ہے پہپریکا کے اونر جب اسے فوس کرتی ہے تو وہ وہاں سے نکل جاتی ہے پہپریکا پھر ایک دوسری جگہ جاتی ہے جہاں پہ اسے سشٹ پسن ماغا جاتا ہے کیونکہ اب پہپریکا بند ہو رہے تھے اس پہپریکا کا نام تھا میرس جہاں پہ سبھی بڑے لوگ آتے تھے پہپریکا فرینکو کو کال کرنے کے لئے پوستی ہے اور اس کے فوٹو بھی باقی لڑکیوں کو دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اس کا بائی فرنڈ ہے اور وہ اس کے لئے ایک بوٹ لینا چاہتی ہے ایک دن وہاں ایک رپورٹر آتی ہے جو اسے اس کے کام کے بارے پوستی ہے اور خود کو ایک لائنٹ کی طرح ٹریٹ کرنے کے لئے کہتی ہے دونوں خوب مزے کرتے ہیں خود در بعد وہاں ایک بڑا آدمی اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے جس کا آز ایٹینڈ پردے تھا وہ سب دارکیوں کا پچھوڑا دیکھتا ہے اور پپریکا کو سلٹ کرتا ہے وہ خود کو کاؤنٹ بیشکینو روساس کو کہہ کے انٹرڈیوز کرتا ہے اس کا بیٹا پپریکا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اگلی دن پپریکا روساسو کے گھر آتی ہے اور وہاں ایک پارٹی چل رہا تھا وہ ایک ویٹر کو پہچان جاتی ہے اور اس کے ساتھ کھلوک روم میں چلی جاتی ہے لیکن روساسو کو یہ دیکھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے وہ ان کو رنگی ہاتھوں پکڑ لیتا ہے لیکن سبپریزنگلی وہ ویٹر کی سالڈی ڈبل کر کے وہاں سے بھیج دیتا ہے اور پپریکا کو سالڈی کے لئے پروپوس کر دیتا ہے پھر وہ پپریکا کو اپنی فیملی سے ملواتا ہے اس کا بیٹا پپریکا کو گرہ طریقے سے ٹچ کرتا ہے تو وہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے اس کو بیٹ پر ہمارا پڑا ہے اور ویٹر کچھ لیٹرز لے کر پپریکا کو دیتا ہے ویڈیو پر انسمنٹ ہوتی ہے کہ مارلین لوگ پاس ہو گیا ہے اور اب سارے بروتھلز الیگل ہیں نیکس سین میں ہم میڈم کولک کو دیکھتے ہیں جب بروتھلز کا سارا سامن بیچ رہی تھی تب ہی وہ پپریکا آ کر سب کو بتاتی ہے کہ اب وہ بہت حمل بن چکی ہے اور سب کو اس چیمپین پلاتی ہے انسمنٹ میں ہم فرانکو کو ایک بورٹ پر دیکھتے ہیں اور پپریکا یہ بتاتی ہے کہ میں نے یہ بورٹ ہمارے شادی میں اسے دی ہے اور اسے کے ساتھ ہی مووییاں پر انڑھ جاتی ہے اگر آپ لوگوں کا یہ ایکسپریویشن پسند آیا تو پلیز لائک کمنٹ روز شیئر کریں اولاگے ایسے ہی ایکسپریویشن دیکھنے کے لیے بنے رہی ہیں ہمارے چیل کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی ملتا ہم اگلی میریوں میں تو پلیز لیے بای دیکھنے